بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل حمیز ورلڈ ریسپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزے دار سا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیلتی کریمی چکن سیلڈ یہ جو سیلڈ ہم بنانے والے ہیں کسی بھی فائی سٹار ہوتل میں ملنے والے سیلڈ سے بلکل بھی کم نہیں ہے بہت ہی مزے کا ہے یہ سیلڈ اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہیں بیل پیپرز میں نے یہاں پر ریڈ اور ییلو دونوں ہی بیل پیپرز لیے ہیں یہ سیلڈ میں کافی اچھے لگتے ہیں ہاف ہم لیں گے کیپسکم اور ساتھی ہم لیں گے لیٹس لیوز یہ بھی سیلڈ میں کافی اچھی لگتی ہے اسے بھی ہم یوز کریں گے لیکن اوپر کے پتے ہم نکال لیں گے اور اسے ہم کچھ اس طرح سے کاٹیں گے پہلے ہم اسے بیچ میں سے آدھا کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے کاٹتے جانا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کیبچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پریفر کروں گی کہ آپ سکپ ہی کر دیں کیونکہ کیبچ کا ٹیکچر کافی الگ ہوتا ہے یہ کھانے میں کرافی کرنچی ہوتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ ضرور ڈالیے نہ ہو تو سکپ کر سکتے ہیں دیکھیں سیالٹ کے اندر کٹنگ بہت ضروری ہے اس لئے میں آپ کو یہ پوری ویڈیو دیٹیل میں بتا رہی ہوں اسے اس طرح سے کٹنے کے بعد ایک باؤل میں میرے پاس پانی ہے اس پانی میں میں نے اسے ڈال دیا ہے اور اسے ہم اس طرح سے دھویں گے ڈپ کر کے جتنی بھی اس طرح کی ویڈیٹیبلز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ لیٹس ہو گیا یا پھر کیبچ ہو گیا ساری چیزوں کو آپ اس طرح سے ہی دھوئے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد تاکہ اس میں جو بھی کچھرا یا پھر کچھ بھی ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں نہیں چاہیے تو اس طرح سے وہ نکل جائے گی تو اس طرح سے میں اسے دوسرے باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی اور دوبارہ سے ہم اسے اس طرح سے واش کرنے کے بعد اسے ہمیں سٹرینر پر ڈال دینا ہے کچھ دیر ہم اسے اس طرح سے دہنے دیں گے تاکہ ایکسٹرہ پانی نکل جائے اور یہاں پر ہم بیل پیپر کو اس طرح سے کٹیں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے ٹرائنگل شیپ میں کٹ رہی ہوں کیونکہ میں نے جو سیلڈ کھایا تھا اس نے بھی اسی طرح کی اس کی کٹنگ کی گئی تھی تو اگر آپ اسے گول سے دیکھیں گے کہ میں اسے کس طرح سے کٹ رہی ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کی بیجے ہمیں نکال دینی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں تھوڑا دسٹنس رکھ کر اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں کٹ رہی ہوں اور اسی طرح سے ہم یلو والے بیل پیپر کو بھی کٹ لیں گے سیم سٹائل میں بیل پیپرز کافی بڑی سائز کے تھے تو میں نے اس میں سے تقریباً کوٹر جتنا نکال لیا ہے اس کو میں دوسرے کسی یوز میں لے لوں گی اب ہم لے لیتے ہیں کیپسکم یہاں پر جو میں نے کیپسکم لیا ہے یہ کافی سٹرانگ فلیور کا ہے مطلب کہ نورملی جو کیپسکم ملتے ہیں وہ سٹرانگ فلیور کے ہی ہوتے ہیں بیل پیپرز کے مقابلے میں تو اس کو ہم بہت ہی پتلی پتلی سلائسز کر لیں گے کیونکہ ہمیں اسے کچھا کھانا ہے نا تو اس وجہ سے اس کی پتلی سی سلائسز کر لینی ہے اور اس کی کونٹیٹی بھی ہم کم رکھیں گے بیل پیپرز کے مقابلے میں میں تقریباً آدھا ہی یوز کروں گے اور یہاں پر ہم نے تین ٹماتر لیے ہیں ٹماتروں کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے ہمیں اسے ہاف کر لینا ہے اور ہاف میں سے بھی ہاف کرنے کے بعد بیچ کا حصہ ہمیں نکال لینا ہے یہ اس طرح سے اس کے بھی سیڈز ہمیں ریموو کر لینے ہیں تو سارے ٹماتروں کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے چار حصوں میں ہم نے کٹ لیا ہے اب سمپلی ہمیں کرنا کیا ہے کہ بس اس کا آدھا ہمیں کرتے جانا ہے ٹماتر اور کیپسیکم کا کلر بلکل سیم ہے تو کٹنگ اس کی ڈیفرنٹ رکھیں گے اور یہاں پر ایک باؤل کے اندر ہم سارے ویجیٹیبلز اکھٹا کر لیں گے لیٹس ہم نے ڈال دیا ٹماتر، کیپسیکم، یلو بل پیپر اور ریڈ والا بل پیپر ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دی ہے تین پسس ہم نے لیے ہیں چکن چیسٹ والے، بون لیس والے اس کا ایک کا بزن ہوگا تقریباً دو سو گرام جتنا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں چکن کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی ہوگی چھے سو گرام جتنی تو یہاں پر میں اسے کروس رکھتے ہوئے اس طرح سے پتلی پتلی اس کی سلائسز کر لوں گی پتلی سلائسز ہمیں اس لیے کرنی ہے کیونکہ چکن جو ہے ہمارا اسے ہمیں ڈبل بوائل کرنا ہے تو جتنا بھی حصہ اس کا موٹا دیکھے گا میں اس کو کٹ کٹ کر اس طرح سے بہت ہی پتلا کر لوں گی جیسے جولین کٹ کرتے ہیں ایک برطن میں پانی لے کر ہم نے اس کے اوپر سٹینر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے چکن کو پھیلا دیا ہے اب ڈھک کر ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے پکا لیں گے دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ چکن ہماری ڈبل بوائل ہو چکی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اسے سائٹ پر رکھ دیں گے کریمی سوس بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے تین سے چار بڑے چمت جتنی گھر کی ملائی آپ چاہیں تو کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں اس میں ڈال دینی ہے دہی یہاں پر میں دو سو گرام جتنی امول کی دہی ایڈ کر رہی ہوں یہ ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اور اسے کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ویبا کا ہیلیپینو چیز سپریڈ تو یہ ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بلکل بھر کر دو سے تین آپ ڈال سکتے ہیں لیکن بھر کر ڈالیں گے تو دو ٹیبل سپون انف ہے دو ٹیبل سپون ہنی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پونہ ٹی سپون جتنی بلک پیپر پاوڈر تازی کٹی ہوئی یہاں پر میں نے لیا ہے کیا کا ٹیکوز اینڈ نیچوز پاوڈر یہ بہت اچھا ہوتا ہے فلیور فول ہوتا ہے تو یہ ہم ڈالیں گے حسب زائی کا آپ ڈال سکتے ہیں یا تو پھر آپ اس میں دیر ٹی سپون جتنا ایڈ کر سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس یہ نہیں ہے دب سکپ بھی کر سکتے ہیں اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سینگا نمک یہ کافی ہلتی ہوتا ہے اور کافی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح سے وسکر سے وسکر لیں گے یہ جو ہمارا سوس ہے کافی گھاڑا ہونا چاہیے اور بہت ہی سمودھ ہونا چاہیے تو آپ اسے وسکر سے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے نمک مجھے کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور نمک اس میں ایڈ کر لوں گی اس سوس کو ہم ڈال رہے ہیں ویجیٹیبلز والے باؤل کے اندر اور اب ہم لاسٹ میں اس میں ایڈ کر رہے ہیں میرے پاس ہے ہیلے پینو یہاں پر ہیلے پینو میرے پاس ٹین میں ہے یہ پکل فارم میں ہے تو جتنا آپ چاہیں ڈالنا ڈال سکتے ہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے یہاں پر میں ایک سے دو ٹیبل سپون جتنا اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھوٹا چھوٹا سا کاٹ کر اور ساتھی ہم اس میں شگر بھی ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں میں نے دو سے تین ٹی سپون جتنی شگر ایڈ کی ہے یہاں پر ہماری چکن جو ہے اچھی طرح سے ڈبل بوائل ہو چکی تھی اسے اس طرح سے بس میں چمت سے اس کو الائدہ کر لوں گی اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم یہ چکن بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں دیکھئے جو سیلڈ ہم نے بنایا ہے آپ اس کو تب ہی بنایئے جب آپ اس کو سرف کرنے والے ہوں آپ اس کو پہلے سے بنا کر مت رکھئے کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں سے پانی ریلیز ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے ویجیٹیبلز ڈالی ہیں نمک ڈالا ہے تو ساری چیزوں کا پانی ریلیز ہوتا ہے نا تو آپ اس کو تب ہی بنایئے جب آپ اسے سرف کرنے والے ہوں بس اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے چک لینا ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اب یہ جو سیلڈ ہے بلکل ریسٹران سٹائل میں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے اسے گھر پر بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا بلکل فائل سٹار ہوتیل کی جیسے ہم نے بنایا ہے یہ جو سیلڈ ہم نے بنایا ہے تین سے چار لوگ آرام سے اس کو پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں اتنی کونٹیٹی میں ہم نے بنایا ہے آپ بھی اس سیلڈ کو ضرور ٹرائی کیجئے بنایئے اسے اپنے گھر پر میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام حمیس ورل ریسپیز پر جزاک اللہ خیر